موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ الیاس نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لاہور میں آج سے موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی ٹریفک پولیس نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کا روائی شروع کر دی موسیقی الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس آخری مراحل میں نئے پروسیکیوٹر کے حتمی دلائل جاری نواز شریف احتساب عدالت پیش نہیں ہوئے حاضری سے استثناء کی درخواست آئے شہباز شریف کو میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ہوادار اور روشنی والا کمرہ کیوں نہ دیا نواز شریف کا دستیاب سہولیات پر عدم اتمنان کا اظہار شہباز شریف سے ملاقات کے موقع پر ڈی جی نیب سے کہا کہ تاثر بھرتا ہے نیب آلکار بنا ہوا ہے نیب کا کہنا ہے نواز شریف سے کسی آفیسر کی ملاقات نہیں گئی وزیر آزم کے معاملے خصوصی ظلف بخاری کے خلاف دوہری شہریت کے کیس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی نیب کے بعد وزارت داخلہ کی بھی ظلف بخاری کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے کی سفارش جیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل وزیر آزم عمران خان نے حتمی مشاورت کے لیے اجلاس آج بلا لیا اپوزیشن کو کمیٹیوں کے لیے نام دینے کی دعوت دینی ہے یا مزید انتظار کرنا ہے فیصلہ کیا جائے گا جنگلے لگانے کے لیے گورنر ہاؤس لاہور کی دیوارے گھرانے کا کام شروع مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عمران خان بنی گالا کے گھر کی دیوارے کب توڑیں گے جو غیر قانونی ہیں انوکھا لادلا تاریخی ورثہ گرانے کے چکر میں ہے سعید غنی کا تنز علاقائی بنچ تشکیل دینے کی مہم زور پکڑ گئی پنجاب بار کونسل نے آج سے سات روز تک مکمل عدالتی بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ممبر پنجاب بار کونسل رانہ انتظار کا کہنا ہے کہ نو دسمبر تک کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا لاہور ڈیفنس فیز ون میں سابق کرکٹر محمد عاصف کی گاڑی کو حادثہ محمد عاصف اہلیہ اور دو بچیوں سمیت زخمی ہو گئے سروسز ہسپتال منتقل حادثہ تیز رفتار کار سے بچتے ہوئے پیش آیا محمد عاصف کہتے ہیں ہم سب کی حالت بہتر ہے اور پاک چین دوستی رشتوں میں بدلنے لگی چینی نوجوان نے مرید کے میں پاکستانی لڑکی سے بیار اچا لیا شادی مقامی چرچ میں ہوئی دلہ دلہن عمر بھر کے مندھن میں بننے پر خوش امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www. امید ٹی وی ٹی وی